مکتی کے داتا ستگرو یہ بٹکت پران پھرندہ اس صاحب کے حکم بنانے ترور پاتھ ہلندہ پنیاتمہ اس کال کے اندرزال کو پرماتمہ نے آکے سوم بتانا پڑا کیونکہ اس کال بھگوان نے یہاں پر بہت اجیان پھیلا دیا اور دنیا بھرکے یہ نقلی سنت تیار کر دیئے جو کیول لوکوید سناتے ہیں ان کا کوئی سدگرنت آدھار نہیں رہتا جس کارل سے یہ پرانی ان کشٹوں کو جھے لنا جنم اور مرتو کا یہ کشٹ اٹھانا اس کو ایک پرمپرہ مان چکا ہے اور اسی میں سنتوشت ہو چکا ہے ادھیک تر سنتوں کا بھی یہی اپنا ویدھان ہے کہ جنم مرتو یہ تو ہوتی ہی رہے گی پرمیشور نے سن آ کر ہمیں جانکاری دی وہ ہم سبھی آتماؤں کے شرجنہار ہیں وہ ہمارے پرمپتہ ہیں وہ ہمارے جنک ہیں کبیر بھگوان کبیر اللہ کبیر جلاہا کبیر دھانک جو کاشی میں بنا رسمائے تھے یہ سن پرماتما ہے یہ پرم اکثر برم ہے یہ ست پرس ہے یہی اکال مرت ہے یہی سبت سروپی رام ہے اب اپنے اس نج ستھان کی جانکاری پرماتما نے سم آ کر دینی پڑتی ہے کیونکہ یہاں کا جو راجہ ہے یہاں کا جو مالک ہے سوامی ہے عیس ہے یہ کال ہے اس کو سراب لگا ہوا ہے ایک لاکھ مانو سری دھاری پرانیوں کے سکسم سریر کو تپت سلا پر بھون کر اس سے نکلے ہوئے گند کو کھاتا ہے جیو مرتا نہیں لیکن وہاں پیڑا بہت ہوتی ہے جب اس کو تپت سلا پر ڈالا جاتا ہے تپت سلا ایک بہت بڑی تئی سمجھ لو تئی ہے توے ہوتے ہیں بڑی بڑی تئی ہوتی ہیں بٹھیوں پر رکھتے ہیں ایسے ایک پتھر کی سو اپنے آپ جل رہی ہے اور اس میں اتنی ہیٹ ہے اس پرانی کو وہاں ڈالا جاتا ہے سکسم سریر میں تو یہ بہت بڑی ترہ تڑپتا ہے اس پرانی نے اس ستھول سریر کے مادم سے آجیون جتنے بھی ویکار کیے ہیں جیسے بھی دورویشن کیے ہیں چٹ پٹے آہار کیے ہیں بوجن پھل پھروٹ کھائے ہیں ان کا ایک آنس سکسم سریر کے اوپر لپت ہو جاتا ہے اب آپ دیکھتے ہو پرتیک پرانی کوئی نہ کوئی ویکار کر ہی رہا ہے کوئی سگرٹ پیتا ہے کوئی بھانگ پیتا ہے کوئی سراب پیتا ہے چٹ پٹے آہار کرنا اس من کا ایک سو بھاو ہے یہ من اس کال کا ایزنٹ ہے کال تو ساکار ہے من کو بھی کال ہی سمجھو اور یہ وہ سب کیلئے کراتا ہے جن کی اس کو اوشکتا ہے اور ساتھ میں اس کا ایک اور ادیسے رہتا ہے کہ یہ ایسے کرم نہ کر لے یہ پرانی جس سے اس کو پونے منس جیون سگر مل جاوے کال کو بھے بنا رہتا ہے کہ جب اس پرانی کو منس شریر ہوتا ہے تو اس اسے میں ہی کوئی اوپر سے سکتی آتی ہے پرماتما کی بھیجی ہوئی اور وہ یہاں سب کو گیان دیتا ہے منس جیون میں ہوں گے تو یہ گیان گرہن کر سکیں گے ان پسو پکشیوں کی یونیم ہوں گے تو یہ بھٹکتے رہیں گے پھر مانو شریر پرانیوں کو یہ اتنا برمیت کروا دیتا ہے کہ جب وہ سمیں آتا ہے اس پر ماتما کے یہاں پر گٹ ہونے کا یا اپنا کوئی داس بیجتا ہے اپنا ریپریزنٹیو بنا کے تو اس سمیں تک یہ اس سمیں تک یہ کال پرتیک مانو کو اگیاں سے آنٹ دیتا ہے اور بکوادوں سے بھر دیتا ہے برائیوں کے اتنے عادی بنا دیتا ہے کہ جس سمیں پرماتما کا یہ سمیں آتا ہے موکس ٹائم جسے کہتے ہیں موکس سمیں تو اس سمیں تک یہ ایسا کنڈم کر دیتا ہے اس مانو کو پرانی کو یا تو یہ بھگتی چاہتا نہیں انے بکوادوں میں لگا رہتا ہے راز نیتی میں بڑی پوسٹ پرافت کرنے کے لئے سٹڈی میں اور پھر سارا جیون جوڑ کے ایک کوٹھی اور کر کے دس بیس لاکھ روپے بینک میں آپ مر جاتا ہے آپ گدابنا پھرتا ہے اور بینک کے بیلنس نے پتہ نہیں کون ورتتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی پرانی اس سمیں بھگتی یوگ نہ رہے اب جو پنیاتمائیں پچھلے جنم جنمانتر سے پرماتمہ کی بھگتی کرتے آ رہے ہیں اور ان کو منسٹیون بھی ملتا آ رہا ہے کچھ ایک ایسے نیم ہے کچھ ایسی پرماتمہ کی بھگتی کے کچھ انک ہوتے ہیں ان کے کارن ایک معنو کو دس بیس پچاس سو بھی کنٹینیوز منس جیون مل سکتے ہیں اور ان معنو شریر کے اندر کارج ہوتی ہے انورٹر کی سمجھلے جیو کے پنوں کے کارن یہ بھگتی یوگت رہتا ہے وہ بھگتی سنگریٹھ ہوتی ہے اس کی پورو جنم جنمانتر کی اور پھر وہ دو جنم منس کے ہوگے تین ہوگے چار ہو جائیں گے دس ہو جائیں گے پچاس ہو جائیں گے اور پھر اس معنو شر جنم میں کبھی اس کو کوئی پرمسانت نہ ملا پھر سے چار جنم لگا نہیں تو پھر وہ چوراسی لاکھ یونیوں میں چلا جائے گا تو وہ پنیاتمہ ہیں جو معنو شریر سے ترنت آئے ہیں وہ اشتری ہیں یا پرس ہیں میل ہیں یا پھر میل ہیں وہ پرماتمہ کی بھگتی کے بنا رہ نہیں سکتے ہیں ان کو پرماتمہ کی ایک ویسے اس کسک بنی ہی رہتی ہے جس کے کارن وہ جیسا بھی جس پرمپرہ میں جس بھی مجم دھرم میں اس کا جنم ہوتا ہے اپنی پرمپراغت ان کریاؤں میں بھی وہ سگرتہ سے لگ جاتا ہے تو کال بھگوان نے پرماتمہ سے کہا تھا جب پرمیشور پر تھم بارش کال کے لوگ میں آئے تھے اس نے پرماتمہ کے ساتھ کیونکہ پرمیشور کبیر جی اپنے پوتر کا روپ بنا کراتے ہیں کبھی گیننی کا کبھی سہج داس کا کبھی جوگ جیت کا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے بھائیوں میں سے ہی ہے کیونکہ کال بھی پرماتمہ کا ہی پوتر ہے ہم سب ہی اسی کے بچے ہیں چاہے کوئی چیٹی ہے ہاتھی ہے شیر ہے بگیرہ ہے گویرہ ہے راجہ ہے رنگ ہے کسی بھی مذہب دھرم میں جنمہ ہے لیکن جو بچے نکمے ہو جاتے ہیں وہ تو نکمے ہی ہوتے ہیں اچھے بچے وہ اچھے ہی ہوتے ہیں پھر بھی ہوتی سنتا نہیں ہے تو اس کال نے پرماتمہ کو اپنا بڑا بھائی جان کر اس کے ساتھ ورہد کیا کہ تو یہاں کیسے آگیا جوگ جیت اس کو یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی پرماتمہ کا سندیش لے کر آیا ہو کوئی آدیس ہو کہا تو آدیس ہے پرمپتہ کا پہلے مجھے وہ سنا اور پھر تیری پٹائی کروں گا میں کیونکہ میں نے تیرے سے وہاں پرارتھنا کی تھی کہ مجھے اس لوگ ست لوگ سے نکال لے مت تو نے میری ایک نہیں سنی تھی مجھے وہاں سے نکال دیا تھا اب تو میرے لوگ میں کیسے آگیا اب میں تجھے گھڑوں گا تب پرماتمہ اپنے پوتر جوگ جیت کے روپ میں کھڑے تھے اس سے کہا کہ سن لے آدیس پرمپتہ کا میں کیا ادیس سے لے کر آیا ہوں میں نیچے تیرے سنسار میں جاؤں گا اور پرماتمہ کی جانکاری کراؤں گا تو نے پرماتمہ کا نام و نسان مٹا دیا تو خود بگوان بن بیٹھا نالائک تنسرم نہیں آتی ان بولی آتماؤں نے گلتی کی تیرے اوپر آ سکت ہو کر تیرے ساتھ آگئے پھر ایسی درگتی کیا کرتے ہیں کوئی گدہ بنا دیا کوئی گدی بنا رکھی کوئی کتہ کوئی سور سوری گند میں لیٹ رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں میں نیچے جاؤں گا پرماتمہ کا آدیس ہے اور سب کو بتاؤں گا کہ یہ بگوان نہیں ہے جس کو تم بگوان جان کر پوج رہے ہو یہ کال ہے یہ تمہیں کھاتا ہے تیری پول پاڑکا ہوں گا تب اس نے سوچا یہ تو میرا ناسکرن آگیا میری کھتی ازارے گا تو اس کال نے پرماتمہ کو جوگ جیت سمجھ کے اس کے اوپر ایسے جپٹے جیسے ابھی مار ڈالیں گے پرماتمہ نے اپنی پیاری آتمہ درمداز جی کو یہ گیان دیتے ہوئے کہا کہ درمداز جی جس میں اس کال نے میرے اوپر اٹیک کیا آکرمن کیا میں نے ستنام کا سمن کر دیا پنی آتمہ وہ پرماتمہ ہمیں بھی ستر کرنا چاہتے ہیں کہ جو پیاری آتمہ پرماتمہ کی سرن میں آگے اور ان کے اوپر کوئی کسی پرکار کی کوئی آپتی آتی ہے چاہے کوئی دیویک ہے چاہے کوئی جنتر منتر کسی کا ہے چاہے کوئی گھال بھی گھال دیتا ہے اور آپ نے اپدیش پرابت ہے تو اس میں اپنا سوانس کا سمن شروع کر دے جس کو پرثم منتر پرابت ہے تو پرثم منتر کا ہی جاب شروع کر دے کسی اور کی آسا نہیں کرے کہ وہ میری رکھ شاہ کرے پرماتمہ نے بتا کہ دھرمداز میں نے ستنام کا سمن کر دیا اور کال ایسے کنڈم ہو گیا ایسا جھٹکا لگا اس کو جیسے پکسی کی پانک کٹ جاتی ہیں پانک ان کے کٹنے کے بعد وہ جمین پر پڑا پڑا طرف رہا ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے ایسی دسہ ہوگی اس جوت نرند نکال کی یہ چاپلوس ہیں پہلے تو اس نے سوچا تھا کہ میں اس کو ڈرا دمکا دوں گا اور پھر اس نے پیر پکڑ دیئے میرے آکھ ہے کبیر صاحب کہتے ہیں کہ اس نے نیچے نیچے گشڑ گئے اور پیر پکڑ کے رونے لگیا کہنے لگیا تو میرا بڑا بھائی میں تیرا چھوٹا بھائی چھوٹے تو اتھپات کیا کرتے ہیں بڑے تو اکسما ہی کیا کرتے ہیں میں تو آپ کو پتا کے سمان مانتا ہوں اور آپ تو ان کے ہی بھیجے ہوئے آئے ہو آپ تو نہیں کی سکتی ہو مجھے اکسما کرتا پرماتمہ نے کہا ٹھیک ہے شما کر دیا تجھے پھر چند چھوڑے نہیں اور کہنے لگا کہ میرے اس لوگ میں کچھ تروٹی ہے وہ اوشکتائیں میری پوری کرتا میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں آپ تو سمرت ہیں بہت گھنی چاپلوں سیکھری اس نے تو پرماتمہ نے کہا کہ بول کیا مانگتا بکھاری تو بول تب اس نے کہا ایسے نہیں وچن بد ہو جاؤ پرماتمہ نے کہا کبیر جی نے ٹھیک ہے وچن بد ہو گیا تب اس نے کیا کہا کہ تین یگوں میں جیو کم لے جانا اب کیا کہا تھا جوگ جی تروپ میں پرماتمہ نے کہ میں سبھی جیووں کو بتاؤں گا کہ یہ کال ہے اور جو سادنہ تو کروا رہا ہے وہ تیرے سطر کی ہے تیرے جال میں فسے رہنے کی ہے پرماتمہ نے مجھے ایک ایسی سکتی یعنی منتر دیا ہے اس سطنام کے جاب کو اور شارنام کے جاب کو پرانی کو دوں گا اور جن کے پاس یہ منتر ہوگا اس کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکے گا جیسے اسی منتر سے میں نے تیری یہ حالت کر دی اور وہ منتر ان پرانیوں کو دوں گا جن کے پاس یہ منتر ہوگا تو ان کے نکٹ نہیں جا سکے گا اور سب کو ست لوگ لے جاؤں گا ست نام دے کر کے تو اس نے پھر پرارتھنا کی کہ تین یوگوں میں جیو کم لے جانا چوتھا یوگ جب کل یوگ آوے تب تو سرن جیو بہو جاوے ایسا وچن حرموے دیجے تب تم گون سنسار ہی کیجے تب پرمات نے کہا ٹھیک ہے دوسرا یہ کہا تھا کہ آپ بلپور وقت نہ لے جانا آپ اپنا گیان دینا آپ کے گیان کو جو سوی کار کرے وہ آپ کا ہو آپ کی مریادہ میں رہے وہ آپ کا ہو اور آپ کی مریادہ میں نہیں رہے اور ہمارے گیان کو گرہن کرے تو ہمارا ہی ہو اس کو بلپور وقت نہ لے جانا پرمات نے کہا ٹھیک ہے بھائی تثاث تو ایسے ہی ہوگا کیونکہ مالک کو پتا جب میرا گیان کوئی نہیں مان نگا کوئی تو میرے ساتھ چلے گا کون اور میری مریادہ میں نہیں رہے گا تو میں وہ آنکے کیا کروں گا لے جا کر ایسے مورکھوں کو ایسے تم پہلے تھے وہاں پر گلتی کر کے یہاں پھر آپڑے تو ایسے وہ مالک لے جانا بھی نہیں جاتا اور دوسرے ہم سویتھا سے یہاں آئے ہیں سویتھا سے جائیں گے جب پرماتما نے کہ دیا تثاث تب اسی سمیں تیور بدل گیا یہاں سب ہی پرانیوں کا ایسا ہی سبھاو ہے جیسے بسمانگری نے بھگوان سیو جی کے دوار پہ بارہ ورس تک سی راسن پر تپسیہ کی اوپر نے پیر نیچے نشر کر جب بھگوان سیو نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو بھگت بچن بد کروا لیے اور کہا یہ بسم کڑا دے دو جب بسم کڑا دے دیا ورس سیو نے اگلی تیری شاید ہو لے تیار وہ ایک دم تیور بدل گیا نہیں جب کربد کھڑا تیری ہاتھ جوڑے تھا تو یہاں ایسا ہی سب ہاو پرتیک پرانی کا بن گیا کیونکہ یہ تھا راجہ تتھا پرزا ہو ہی جاتی ہے یہاں کا یہ راجہ ہے ہمارے اندر یہ من اسی کا انس ہے تو یہ ہماری سب کی ایک جیسی ورتی ہوگی تو اس نے کہا کہ جاؤ جوگ جیت بیسک سمسارہ جیو نہ مانے کہا تمہارا جیو تمہارا کہا نہ مانے ہماری اوڑ ہو باد بکھانے ایسے رنگ دوں گا ان کو الٹے گیانت ایسا پریپورن کر دوں گا ٹھوک دوں گا بھر دوں گا جب تم جاؤ گے چوتھے یوگ میں کل یوگ میں تو اس سمیں تک تو یہ بھکتی یوگ چھوڑ دوں گا کونی ان کو یا تو ناستک بنا دوں گا یا وکاری بنا دوں گا پھر کروں میں ساجا نام تمہارا لے کروں آواز دوہ دس پندھ نام جو لے ہی سو ہمارے مک آن سم ہی اور انیک پندھ چلا یا ود جیوان کو بھرماؤں تیرت برت جب تپ من لاؤں اور دیوی دیول دھام پجواؤں یہ نرے تیرت بنوا دیے اور ایسا پاٹ پڑوا دیے نکلی سنتوں ریسیوں مہر ریسیوں اچاریوں اور سنکر اچاریوں دوارہ کہ تیرت کی پور جا کر دھاموں پر ماتھا ٹیک ہے کلیان ہو جاگا ارے ہمارے صدگرنت کیا بتاتے ہیں ہمارا ودھان کیا بتاتا بھگوان کا پویتر چاروں وید پویتر کی وانی کبیر وانی یہ ودھان ہے پرماتما کا تب پرماتما نے کہا تھا جب کلیوگ بیت جاگا پچھ پنسو ورس اُس سمئے ہم جائیں گے وہاں پر اور تیرے سبھی پنتھوں کو مٹا کر کے ایک بنا دوں گا میرے بچوں کو جو تُو نے ڈیوائیڈ کروا دیا تک انہیں کوئی درم مذہب نہیں تھا اب کلیوگ کے یہ جیادہ سے جیادہ دو ڈھائی ہزار ورس اب جو آج سے دو ڈھائی ہزار ورس اس کے بعد ہی ہم ویبھاجت ہو گئے لگ بگ پچیس سو بیس ورس پور اندو درم کے پروور تک آدھی سنکرہ چاریہ کا جنم ہویا اور 32 ورس وہ رہا سنسار میں پھر اس کی مرچو ہوگی اس کے بعد پھر دو ہزار بارہ ورس ہوگے عیسی جی جنم کو تیس ورس کی عمر میں اس کی مرچو ہوگی تھی اور لگ بگ چودہ سو ورس ہوگے ہیں مسلمان دھرم کو حضرت مومن جی کے جنم کو اور شک دھرم جو ہے یہ پرماتمہ کے کبیر جی جب پرگٹ تھے اسی میں نانک صاحب جی بھی ان کے سم کالین تھے اب اس کال نے ہمیں کیسے بچلا دیا آدن یہ نانک صاحب جی نے کوئی دھرم نہیں بنایا تھا دھار مکتا کو بڑھانے کے لیے پن کرم بڑھانے کی ایک ویدھی بتائی تھی اور سکھ کا ارث سہ ساگرد ہوتا ہے اور پھر آگے چل کہ ایسے پراروک بگڑ ہی جاتا ہے اب جیسے پرم پوج اس نے کلم توڑ رکھی ہے اس کے بعد یہ بنا دیا کتنے سنت وہ ہو موسیقی